شہر اقتدار جس کی تعریف اس کے سبزے کی وجہ سے ہوتی تھی لیکن پھر اس کی تعریف میں ایک خوبی کا اضافہ ہوا وہ خوبی سبزہ نہ تھی وہ خوبی طاقت بھی نہ تھی وہ تھی ایک امارت جس نے اسلام آباد کے نقشے کو طور طریقوں کو تبدیل کر کر رکھ دیا وہ امارت تھی سنٹورس مال وہ مال جسے اندر سے دیکھنے کے لیے ایک ٹکٹ لینا پڑا کرتی تھی کوئی اسلام آباد جائے اور سنٹورس نہ دیکھے ممکن ہی نہیں تھا سنٹورس مال ایک چار منزلہ شاپنگ مال اور تین فلک بوس رہائشی ٹاورز پر مشتمل ہے اسلام آباد کے ایف ایٹ میں اس کی بنیاد دوہزار چھے میں رکھی گئی اور دوہزار پندرہ میں یہ پائے تکمیل تک پہنچا اس پر پل پندرہ ارب روپے کی لاغت آئی اور یہ تقریباً چالیس کنال کے رکھے پر محیط ہے لیکن اس وقت اسلام آباد کا یہ سیاحتی مقام شہر اقتدار کا برج الخلیفہ آج کل تنازات کا شکار ہے پہلے مال میں آگ لگی پھر حکومتی دباؤ اور پھر مالکان کی اندرونی چپ کلش اتوبر دوہزار بائیس میں سنٹورس مال میں آگ بھڑکی جس نے کروڑوں کا سمان چلا کر رہ کر دیا سنٹورس مال کو سیل کر دیا گیا پھر ڈسمبر آئے مالکان کی سیاسی وبستگی اور حکومت کے درمیان تضاد آ گیا مالکان کو سبق سکھانے کیلئے حکومت میدان میں اترائی سیڈی اے نے کہا مال انتظامیہ بلڈنگ کورڈ پر عمل نہیں کر رہی پارکنگ ایریا میں دفاتر بنائے ہوئے ہیں اپنے پلوٹ کے علاوہ دوسرے پلوٹوں پر قابض ہیں پھر مال کو سیل کر دیا گیا حکومت سے بھی معاملات چل ہی رہے تھے کہ مالکان کے درمیان آپس کا تنازع شروع ہو گیا یہ بھی ایک کہانی ہے اور یہ کہانی میں آج آپ کو سناتی ہوں سنٹورس مال کے شیئرز ازاد کشمیر کے سابق وزیراعظم سردار تنویر علیہ السلام کے خاندان کے ہیں اس میں سے ایک آنوے فیصد شیئرز ان کے باپ سردار علیہ السلام کے پاس ہیں جبکہ باقی کے نو فیصد شیئرز ان کے تین بھائیوں میں سمیت ان کے تقسیم ہیں چیئرمن سنٹورس سردار علیہ السلام نے اپنے بیٹے وزیراعظم ازاد کشمیر تنویر علیہ السلام کو کاروبار سے ہی لیدہ کر دیا اور ساتھ میں انہوں نے ان کے داخلے پر بھی پبندی آئید کر دی سردار تنویر علیہ السلام کا موقف یہ ہے کہ ان کے بیٹے تنویر علیہ السلام کمپنی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کے حصے پر بھی قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں چیئرمن سنٹورس مول کا یہ بھی الزام ہے کہ ان کے پوتے امر تنویر نے ازاد کشمیر کی پولس کی مدد سے مول پر حملہ کیا اور وہاں توڑ توڑ بھی کی دوسری جانب تنویر علیہ السلام کا موقف کچھ اور ہے ان کے مطابق مول میں جان بوچ کر آگ لگائی اور اس کی بنیادی وجہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ساتھ دینا ہے ان تنازات کو دیکھ کر کئی سوال جنم لے رہے ہیں سب سے بڑا سوال کیا اسلام آباد کی پہچان سنٹورس مول اپنے وجود کو برقرار رکھ سکے گی کیا اسلام آباد جانے والے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش پوری کر سکیں گے کیا اسلام آباد کا برج خلیفہ ٹائٹینک بن کر ڈوب تو نہیں جائے گا موسیقا موسیقا